مجلس کے ساتھ اور پوسہ داری کے ساتھ ساتھ رہے گے اور سولہ ستارہ ربی علیہ ورکشاہ پتہ ہیں اسی امام پاک کا اپنے کھڑوں والا میں اناد مصطفیٰ ہوگا مصطفیٰ علیانی سمر خان بمرہ مصطفیٰ علیانی صاحب اور داکر علی بیت سمر عباد بمرہ صاحب مصطفیٰ علیہ ورکشاہ پتہ فرمائیں گے مصطفیٰ علیہ ورکشاہ پتہ بھی مقافی شورا کرام بھی ہوں گے مختیار بیتے رہے گا اور علامہ مختیار سنگمی صاحب نے تحساب فرمائیں گے جیشن پارک انشاءاللہ رات گائے سب جاری رہے گا تمام قومنین سے شرکت کی فردور افیر ہے کہ جرد سمروز جیشن میں پرپور شرکت کر رہی ہے اور آٹھ اکٹوپر کو چاہ کنجے بلوچے والا میں سلانہ عظیم الشان جرد صاحب برائے چالے سواب مرہومین کرنن رادہ جردہ قصدین صاحب جرسہ ہوگا جس میں ملک کے نام ورمائے کرام عبدہ قریر کتاب فرمائے گے تمام قومنین سے شرکت کی برزور افیر ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من یقفی من کل شیع ولا یقفی منہ شیع اقفنی ما احمدی یا اللہ نزیلو کا حیثو متجہت رقابی زیفو کا حیثو قنتو من البلاد یا صاحب الاسر وزمان ادرکنی وَلَا تُحْلِقْنِ بِحَقِ بِحَقِ الْحُسَيْنِ وَبِحَقِ اَخِيقَ الْحُسَيْنِ یا بَابُ الْحَوَائِجْ عَبِ الْفَضْلِ الْعَبْدَاسِ وَبِحَقِ شُهْدَاءِ الْحُسَيْنِ وَبِحَقِ اَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَبِحَقِ اُخْدِ الْحُسَيْنِ سَلَوَاتُ اللَّهَ عَلَيْهَا اللهم یا مُدَبِّرَ الْعُبُورِ وَيَا بَاعِسَ مَنْ فِي الْقُبُورِ یا مُجْرِ الْبَحُورُ وَيَا مُلِقِّنَ الْحَدِيدِ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامَ اللَّهُمَّا اِفَلْ بِنَا مَا عَنْتَ اَحْلُ وَلَا تَفَعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ اَحْلُ بِجَاءِ مُحَمَّدِنَ عَلَيْهِ الْعَتْحَارِ رَبِّ سَلِعَلَاءُ مُحَمَّدٍ وَعَا لِمُحَمَّد وَبِرَحْمَتِكَ یَا عَرْحَمَ الرَّاوْحِمِينَ پَالنے والے فرشِ عَذَا وِچْحَایَا مَنْظُورُ وَمَقْبُولُ فَرْمَا مُمِنینَ وَمُمِنَاتِ دَ مُقَدَّس مَقَام تَتُرَا يَعَزِينَ بارگاہ وِچْ مَنْظُورُ فَرْمَا جو بیمارن ذکرِ پاک دا صدقہ شفا عطا فرمائے بالاخص انکل باکر خان صاحب آغا عابد صاحب اور بھی باقی جنہ میرے ذمہ دعائیں لئین مالک سب نو شفا عطا فرمائے جو مقرودن امداد عطا فرمائے جو بے گھرن گھر عطا فرمائے جب بے اولاد ان ذکرِ پاک دا صدقہ اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے پالنے والے ہما قسم دے آفات و نجات عطا فرمائے عزداران امام دے محافظت فرمائے جڑے آمین بھی نہیں پیادے انہ دی بھی محافظت فرمائے یا الہ العالمین امام حق دا ظہور فرمائے مالک مختار فوس دا احتمام اور جس جس نے جس جس حوالے دنال بھی اس ذکرِ پاکش حصہ گے دے انہ دے ارواحا نو بخش دے انہ دے مال رزقِ المولاد اچ برکتا عطا فرمائے پریشانیاں مصیبتا ہو جا امراض تو نجات عطا فرمائے پالنے والے صورتاً سیرتاً عملاً کرداراً ایسا بڑھا زیارتِ امام تو مشرف ہو سکیے سلوات ہکا پڑھ لو دے بلند آوالنا پڑھنو سا ایک دو بندے حالے وی خاموشن میں اعتنادہ بھی انہ کو سلوات نہیں آدھی غالباً کسے سوچی چانوں نہ دی سوچنو ختم کرو دے بلند سلوات سارے پڑھنو بانیانِ فرشِ حضادی ساعی و محنت دی مقبولیت وستِ تکلیف فرماؤ بلند سلوات پڑھنو ویسے اگر پچھلے احباب نوجوان خصوصاً اگا آوانین سلوات پڑھ دیا میں جگہ اگا کافی پئی ہے تے ایک مجلس دی مزید زینت ود ویسی او اٹھی او سین او ماشاءاللہ نوجوان بیرا میرے بیٹھنے بدور کو بیشک بیٹھ رہا میں علامہ صاحب دی ریش مبارک چٹی ہے ہن نوجوان سلوات ہی پڑھ دیا ہوتا لگیا ہوسو ایک ایسی عبادت ہے جس نے بھی جلادی نوری قدوسی لاہوتی مخلوق میڈے تڑی نال شریکِ سلواتوں دیئے انہا نو بھی نال رلا کے سلوات پڑھ لاؤ ماشاءاللہ 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 محمد 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 خالق ماللہ اپنی لارائے منزا مبرہ کی دابج میڈی تڑی خلقت دا مقصد بیان کیتا ہے تھوڑا 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 علین دے آسو ثواب بھی ہو سی ذکری جامن دا مقصدی حال دو ایسی جیڑی اللہ پاک نے زبان دیتی ہے اس دے ہون دا مقصدی حال دو ایسی یہ اے کسی دے اتے نیک نہیں نہ میڈے دے نہ انگل باکر خان دے نہ مختار فوس دے بلکہ انسان دے آمال اچ ثواب لکھا ہے اللہ اور سرکار اللہ 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 اور سرکار فرمے دیں بلکہ آیت قرآنی حل جزا الاحصان احسان اللہ احسان احسان دا بدلہ احسان ہو دے دے تو اُنہ دے مند والے ہیں جیڑے اللہ دا بھی احسان نہیں رکھ دے اگر آج اُنہ دے ذکریچ خوش تھی کے علی سے ہیں تب بروز ماشر او بھی تیر حق کی جو خوش تھی کے علی سے تو آمد دا مقصد بھی ہوں دے اور سوابی ہوں دے تو مالک نے میرے تیرے خلقت دا فقد ہی کیا دو جملہ مقصد بیان کی دے بار بندے ہیں سمجھے دیں دنیا دے ہوتے سارے آمد دا مقصد فقد سونہ ہے بار بندے ہیں سمجھے دیں دنیا دے سارے آمد دا مقصد سیر کرنا ہے بار بندے یہ سمجھے دیں دنیا دے ہوتے سارے آمد دا مقصد خان سے خامنا پیمنا ہے بار بندے یہ سمجھے دیں دنیا دے ہوتے سارے آمد دا مقصد رولا جھگڑا ہے بار بندے یہ سمجھے دیں دنیا دے سارے آمد دا مقصد ہیک دو چھے دیں برائی کرنا ہے بار ایک نہیں یہ جتنیا کسم میں گڑوائیاں یہ کوئی آرشتت نہیں سارے آمد دا ترمیان ہمیں گاہل ہے نا سیپر محمد شاہ ہمیں گاہل ہے نا جی تو کوئی آدم سارے مقصد کھا مانے کوئی آدم بھائی جان سارے مقصد سمانے کوئی آدم سارے مقصد سہر سپاٹا ہے سائیں کوئی آدم سارے مقصد دوسرے دے غیبت کرنا ہے لیکن جی میڈا تیڑا خالے کے مالے کے رازک تے پالے کے اوندے کنوں تو پوچھوں بھائی تیڑی میڈی خلقت دا چار پانچ چھے سات عرب جو اے انسان پہ وسدن اس زمین دے ہوتے سیارے زمین دے ہوتے تے پتہ نہیں ایسے کتنے سیار ہائے فلکی این جہان دے موجودن تے اصا آکڑے ودے ہیں بے نہیں سادہ مقصدے ہیں سادہ مقصدے ہیں سادہ مقصدے ہیں مالک دیا بازایے نہ تیڑا مقصد کھامنے نہ پیمنے نہ سمڑے نہ سہر سپاٹا ہے نہ چگل خوریے بندہ مومن تیڑا مقصد فقط عبادت خدا بندی ہے شبہان اللہ شبہان شبہان سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ تیڑا مقصد بسم اللہ حضرت انسان تو جو ہی دنیا دے ہوتے آئے ہیں دنیا نو تکلیف دیتی ہی بھی جی اپنے آمڑ دا خلقت دا بسم اللہ اپنی خلقت دا مقصد دیتا سمجھ تیڑے آمڑ دا کئی بندے خوشن تیڑے خوشن انہوں کو خوشت تھی من دا مقصد دے جیڑے ناراض ان انہوں کو ناراض تھی من دا مقصد دے تو سہی پہ فرمے دیں تیڑا میڈا مقصد کے ہے بولو عبادت اور باقی گاہ لیں عبادت اتنوں لنبی چوڑی گاہ لیں ساراں تو پہلے پہلے اتنا تا ڈیفائن کروں چا بھائی عبادت ہی کیڑی کیڑی شاہے عبادت ہی کیڑی کیڑی شاہے ساراں تو پہلے پہلے جم اتنے سادات بیٹھے ہوئے نا اس جملے دے ہوتے توارے تے بولن واجے بے کوئی مومن امتی بے شک بولے بسم اللہ نہ بولے وہ کوئی چھٹی ہے پہ عمران شاہے لیکن جیتنے سید بیٹھے ہوئے نا تو آجے تے باجے بھائی آج تو آقوں ام المومنین اما ایشہ دی زبانی دسامہ بھائی عبادت آدھے کہکو ہیں سبحان اللہ انا دی بسم اللہ انا دی زبانی دسامہ بھائی عبادت آدھے کہکو ہیں سہائے ستہ دی موتبر روایہ پوری ذمہ داری نا پوری لفظ لفظ حرف حرف دی ذمہ داری نا اما ایشہ فرمیدن میں یہاں گھاری جو موجود گھار دے روز مرہ دے کامی مشہولہ یک دم بوہت دکل باب تھی ہے دکل باب تھی کہبوہ کھڑ گئے میڈی ٹھے میڈا بابا حضرت ابو بقر آیا کھڑے میں بسم اللہ پڑھ کے بابے کو گھاری چھ گئے نہیں آنے گھاری چھے میں اپنی ہیوے نکتے جاگر سمالی جاگے مرہ حق دعا نکل سے دو بستر پہن دو ہیک نبی مقرم والا ہیک میڈا میں اپنے بابے نو اپنے بستر دے ہوتے بلہایا سبحان میں ہو بہو روایت کھڑا پڑھ دیں کوئی لمبی چھوڑی گیل ہی نہیں میں اپنے بستر دے بلہایا یک لخت جملہ چھوڑی تا ہے یک لخت گھار دے اندر نبی دے بھیرا علی دے آمد تھے ادھے بندہ کو شہد میری زبان سمجھ سے نہیں پیان دیں یہ کوئی بہی وجہ ہے اے دری ادھے ادھے اے حضرت علی علیہ السلام دینا گھاری چامت تھے ہون اما اے شادی زبانی اگلی روایت سن تے میری حق کے دعا کر انہاں آکھے میں نوٹس کیتا ہے غور کیتا ہے فکر کیتا ہے بھئی بابا آیا تا میڑے وستہائی لیکن گھاری چھ جیڑے جیڑے پاس ہے علی علیہ السلام ویندن میڑے باب دی دید علی علیہ پاس ہے جداخلہ یار جداخلہ یار جداخلہ بسم اللہ سہین بسم اللہ بسم اللہ میں نٹھے خان صاحب میں نٹھے وی میں نے باب دی دید علیہ علیہ پاس بڑی میں بڑی دیر برداشت کیتا آخر دیئے ہی نا سہین بڑی دیر برداشت کیتا میں کہ بابا ہی کہتا بڑے دیاں تو بعد توسا میڑے حالوال پچھنے ہوئے میڈے کلوں حالوال نوے پر پچھ دے جیڑے پاس ہے علی ویند ہے اسے پاسے دے دے بیٹھے ہوئے میڈے بابے میڈے پاسے مو نہیں پھیرا مو علیہ علیہ پاسے رکھے تو میں کہاں کیسا آئیشہ میں نبی مکرم دی زبانی ایک ایسی روایت جیڑی اگھاں بھی بیان کر تو آپ بھی سمجھ کے رکھ کیڑی بابا میں نبی دی زبانی سنا ہائی ان نظرو الہ وجہ علی ان عبادہ علی دے چہرے نوڑے کھڑا عبادت ہے جداک اللہ بھائی جداک اللہ بھائی جداک اللہ اگلی روایت پڑھتا ہے میں ایتھائیں سوچ کے آیام بھی ایتھائیں مقادشہ لیکن اگلی روایت پڑھتا ہے حضرت ابو بکر دی زبانی اما ایسی جدا علی دے فدائل سنننا بھلائے ہو سکدہ آئی بھائی بی بی آئیشہ علی دے فدائل بیان کرانے چھ پچھا رہے منجے بولو یار بولو نہیں ہو سکدہ یار بندے کتابہ نہیں پڑھتا سہیں نہیں ہو سکدہ بی بی آئیشہ علی دے فدائل چھ پچھا رہے منجے می بی آئیشہ آگے گھار دے کامکار جھوڑ دیتے بعد ہی کرے سو بابا ہیک حدیث تیمے کو سننے یہ ہون جا گئے ہیک حدیث میں دے کو سننے دیا تُسا سننے آئے علی دے چہرے نو تیکھنا عبادتے بابا فقط علی دے چہرے نو تیکھنا عبادت نہیں بلکہ نبیہ دا سلطان فرمیدہ پہ علی دا ذکر کرنے عبادت ہے یا علی یا علی یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ ایمین ایڈیڈیڈے بندے کو نامی علی چھنگا لگ دے اچھانا رہا سبحان اللہ سنگھ سبحان اللہ ذکر و بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایرہ سونا 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 وے نا جی ایرہ سونا سونا وے ہونہ ہیک جملہ میں سوڑے دا پیا اوہ لاکھیں لے زندگی رہی تو جناب دے سامنے پیش کرے سا اور میرے دلے بھئی حضرت ابو بکر دی زبانی توکو سنوائیم نا فضیلت علی بی بی آئیسہ دی زبانی سنوائیم جی حضرت عثمان دی زبانی توکو علی دی فضائل سنوائیم حضرت عثمان دی دور حکومت بلکل مختصر یہ روایت لمبی چھوڑی مختصر پی کریں حضرت عثمان دی دور حکومت دی بندے آگئے کہ تسنے رسول اقام منال اتنا عرصہ رہی وے اتنا عرصہ خوشاکوں ایسی حدیث سناؤ ایسی حدیث جہندے نال اسادہ حسب نصب ثابت ہو بنیے حسب نصب ثابت چلو اس کو مزید آسان کرنا انہا دیدہ واسطے کہتے سفیدری جبیسن بزرگ جیدے ہر میں لیں ذکر دی زینہ تو انہاں گلتا ہوں میں دعا گرنی ہیں اے حسب نصب ثابت ہو گئے کی میں عرب دے ویچ بہن سارے جسے لئے اسلام بہت ہے نا بہن سارے لوگ داخل تھی گئے سارا اندھا لیباس بھی ہکو جیاں شکل و صورت ہی ہکو جائیں انہ دی بودھ و باش ہی ہکو جائیں پتہ نہیں لگ دا کون چور اچکائے تھے کون حقیقی مسلمان ہیں میں جملہ مزید آسان کریں دا چور اچکائے تھا سخت تھی گئے بھئی کون شریف ہے تو کون غیر شریف ہے جی حضرت عثمان کو اناک ہے چلو پوچھا ہی وہ کہ میں آج تو نبی مقرم دی زبانی ایسی حدیث پاک سنویں نا ایسی حدیث پاک جیڑی روز حشر تک ہر مسلمان دی شرافت دے ات مہرہ لکا بندے تا بڑے ہیں ہوای چھوان لگے تسوں چپ کر گئے انہا آکھیں بھئی ایسی حدیث ہیں ایسی حدیث سنوو حضرت عثمان انا دے پاسے نٹھا ہے حضرت عثمان ابن افان بیادر بندہ خدا نبیہ دے سلطان دی زبانی میں عثمان ابن افان ایسی حدیث پاک آپ سنیئے انہا کنو سن کے تو کو پیا سنویں دا انہا مدینے سنائیے میں تو کوئی تھا بکھر پیا سنویں دا میں نے رب اکبر دکھو سم حضرت عثمان نے انہا دیا اکھی جھک پاتی حضرت عثمان ابن نبیہ دے سلطان ممبر دے اوٹے بہے کے فرمایا مدینے آلے ہو غور نال سن لو اس ویلے تک اس ویلے تک ایک بندہ اوباسی گھندہ بیٹے اوباسی ختم تھی تو بعد میں حضرت عثمان تجملہ آکا انہاں نے آکا اس ویلے تئی کوئی انشان شریف نہیں اکھوا سکدا شریف نہیں اکھوا سکدا شریف نہیں اکھوا سکدا جدہ تک اوندے دلیچو ولایت علی نہ ہو جدہ آقا اللہ بھائی جدہ آقا اللہ بھائی جدہ آقا اللہ بھائی لا یتم شرفا اللہ بے ولایت علی ابن عبید اس ویلے تئی کوئی شریف اکھوا مندہ حق دار ہی نہیں جدہ تک اقرار ولایت علی نہ کر اسے عزت دار خاندام تے امت نے بڑے ظلم کی تے ہیں بسم اللہ بسم اللہ مولا سلامت رکھنے بائی جان بے فرمیدن بے نبی دے فرمان سن کے بھولا چھوڑے جس سارے ہائے کرونا ہمیں اپنے بڑے بھائی تو جملے نو مزید اگہ بیان کرے نا فقط فرمان نینے بھولائے بلکہ مونے دیکھ ایلان بھولا چھوڑے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جس نو زیادہ بھی کوئی واضح حدیث ہو سکتی شان ہو سکتی جنہ نمونڈیاں دے اوتے چاکے مدینہ دے بازار پھرین دہا ادادارو ہک دا جنہ دا واپس قبرستانی جو تیران دے نالو اللہ تے بے غریب دا میتی تیران دے اوتے بھولتے کوئی صدقے ہو جائیں چلو ایک جمل بھی آدھا ہک نو ما دے نال دفنی کہنا تھی منڈی تا تے بے دیلاش ترین ہاڑے دھوبتے پائی رہی دفعہ نہیں کہے نگی واہ بھائی واہ بھائی یہ میں حق بن دے آزاداران دا آج بداہر بداہر ایام ازادی اے چھیکڑی مکانے تے ہائیوی کار چھڑے سے نا تے تیرے نام آمال اچھا سادات دے غامدہ حصہ لکھا ویسے میں رب اکبر دیکھا سام بزرگ متقدمین ایک جملہ پڑھتے ہونے شریف ہان تے اجڑ گئے شریف بن کے نا سادات دی غرب دا کسی ہائیوی ہائیوی شوی عددارو جس امام علیہ السلام دے مناسبت دے نا اے مجلس اداد انعقاد ہو دے نا سالانہ میڈے تجھتے تا واجب ہائیوی کر کرو نا کیوں جس امام دے اے شہادت دی مجلس ہے نا اسا اس دے لال دے امتی ہیں اندھے ریایہ ہیں اور آج دی رات تیرے میڈے امام زمانہ تے یتیمی دی رات بلکہ انہا کھینے مدینے والے انہو خون روندہ کھینے بقی آل 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 آج جو اپنے سونے باب انہو رت بیٹھ روندہ اتنے ظلم نہیں اس امام دے اتنے ظلم بیٹھ رات دا ہی حصہ یا اس حصے دے وچھ چند منٹ بڑے تھوڑے ہی اٹھاوی سال عمر مبارک ہے اٹھاوی سال دے ہون سارے اگر ہائے کرو سارے اپنی عبادت وست تا میں جملہ آدائیں اٹھاوی سال ظاہری زندگی با اختلاف روایت اکی سال زندان ہی گزار رہی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کتنے سال اکی سال یا اکی تو بھی زیادہ کہ نہ مورخین نے لکھے باوی سال باوی تو بھی زیادہ زندان ہی گزار رہی اے عجیب قسمت بی بی زہراد پترہ دی ہیک نو چودہ سال زندان کہا گے بہنو کی باوی سال زندان اور میں صدقے ہو جاؤں میری لخ جان کربان ہو جاؤں ادادار اور بڑی بڑی مظلومیت چار یا پنچ سال دا ظاہری سن ایک جملہ تمہید دا سن لو ظاہری سن کتنے چار یا پنچ سال دا امام حسن اسکری دا جس ویلے امام علیہ السلام دے حد تھا ویج ظالمان رسیاں پوئی ہیں اتنے ظلم ہیں کوئی میں سچیندہ کھڑا بیسیت طالب علم میرا کوئی دعویٰ نہیں لیکن میں کم علم بندہ سچیندہ کھڑا جملہ میں پڑھا اور کیرا کیرا تُسا برداشت کرے سو ادادارو نال بابا امام علی نقی علیہ السلام نال امام حسن اسکری دو انو قید کیتانے مدینے سپائیاں دی منت کیتانے سارے تی حسان لیندے وے کیڑا اسا چاندے نان محمد دی مزار تے اما بطول دی مزار تے آخری ودا تا کیتے وے جو تے وطن چھڑتا پیا ہو نا رشتے بڑے یاد دار نبیاں تو سلطان جی نانا بی مکرم دی مدار دے آخر دو کیوں دے مدار رسول دے اپنے آپ نو ڈہا یاد نبیاں تو سلطان نانا میاد قبر جو آواز آئی ہو سی جی ہو میرے غریب بچڑے نانا کہیں تیرے بچڑے وین کے قربلا وسایا کہیں قازمین وسایا تیرے حسین پتر دے بچڑے دے زائر آسن قربلا دے وچ آٹھ دی آڈ دی آڈ رسول قازمین داد علی نے نجف وسایا اتھا بھی آٹھ دی آڈ ساڈ دے واجب حائی کر سوڑنا نانا ساڈ دی لے سامرہ وساو آ جی قربلا جو دادیاں کیتے آسن کوج گھنٹا کیتے سادو ہی تو لگے آسن نانا جی سادو آسن آسن مکان دی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہیں غم جہائے نہ کرو بسم اللہ ساہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نانا سا جو سامرہ پہ وساین تجی زائر قربلا آن قاز مہنا بھ نجف آن دے نا چھٹ دی گھنٹا کی دے آسن نہیں جی سادو آسن آسن دے حسین دے مکار دے سادو سادو دے دا رو میں دا دعا گھن کے نان دی امت دے دو سنا آگے ہی میں آکھا نبی مقرم دی مدار چھوڑی دو امام آگے بی بی پاک دی مدار دی نال بہگ ایک سرانی ایک پواندی مدار اکدس نبو ساری تن دادی دادی اپنے بچڑے تکول سبھائی نہیں اے دادی ایسا جو ایتا رہو آسن تا تیر نال دفن دی جا گھولو میں آدھر آنا بھئی ہو سکتے جیڑے میری تیری آواز لکھا میلا تو سونگن دن اپنے سونے بچڑا دی مسافر بچڑا دی آواز سونی آواز آیا اسی وہ میری عصیرت قیدی بچڑے جیس ویلے دا حسین قربلا کٹھے میں بکیہ چھوڑ دیتا میں تک نہیں قربلا دے جنگل میں تک نہیں شام دے بہلا وہ میں صدق بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا محافظت فرما اللہ اکبر اللہ بسم اللہ سین بسم اللہ بسم اللہ میں تا اس ویلے تا بکیہ چھوڑ دیتا بس بیدہ دارو جملہ چھوڑ دیتا کافی وقت ہوگے اپنے مہمانہ 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مہمانہ یاد رہ جنہ نال بندہ کھیڑ دیتا امام نے پوچھے بابا بابا اسین کا جائیں وطنہ دیتا والا سو میں صدقے ہو جاؤں جملہ سمجھے امام بچڑے دیتا رخشار چمیں آب آدھان دیتا سکری سوال بڑا اوکھا کیتے میں ایک کہانی یاد آگئی بابا کیڑی آب آدھان دیتا مدینہ دیتا ایک بادشاہ آئی امت نے دیتا ظلم کر کے دیتا وطن چھوڑا چھوڑا آپ وطن نہ چھوڑا دیتا بھیڑا منا لان اندھی چار سال دی دی ونا دی آب آدھان دی سفر انہ نے آوکھا کیتے سفر آوکھا کیتے انہیں سفر آوکھا کیتے انہیں تی ولا ولا چار یا پنج سال دی دی دیکھ کے آدھ یا بابا آس ایک نہیں وطن دی ولوے سو باد شاہ بچڑے دی دی شہدادی نئی ولی تی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کربلا منظر بچ بسم اللہ شہدادی واپس نئی ولی نا تی بھی واپس نئی ولی بچ بچ بڑا آوکہ سفر کر کے جملہ چھوڑی تا میں ذہمت تمام وڑھ لی دو یا چار منٹ میرے پاس سے دیکھیں بڑا آوکہ سفر کر کے متوقع لئین دیکھو لو ظالمان امام علیہ السلام نو قید کی تا باب ترون جن تباد میڈا تدہ امام ہکل لائے گیا بلکل سارے جملے چھوڑی دیتے ہیں اللہ اکبر باب بید دور ونجن تو باد تیرہ تے میرا امام ظالمان نے میٹنگ کی تی سلا کی تی امام علیہ السلام نو قید کریے امام نو ولا قید کر کے زندان دے بچ سٹا گئے روز نمی تجاوید بے کوئی ایسی ایسا مشورہ کو سلا دے ہو جہن دے نال امام بھی دنیا تو پردہ کر ونجن ساڑھے تے کوئی نام بھی نہ آوے ایک وزیر دے وزیر نے بادشاہ نو آکھا میرے ہمسائے کنو ایک ایسا گھوڑا ہے جانور دے گھوڑا جیڑا اپنے اوہ کسی سوار نہیں ہومن دے امام علیہ السلام زندان اچھ رہ ہومن دے وجہ تو جیس 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 جمعلہ یاد آسی بے ساخت آئی نکل میرے حق دعا کر چھوڑے اوہ میں صدقے ہو جاؤ وہ گھوڑا گھن ہو اوہ امام سوار کر سوار نہیں ہومن دے امام علیہ السلام اے دنیا چھوڑوے ساڑ اتنا ہی نہ آسے اوہ بس بے ادادارو سارا دے میں دے واجب حق کر چھوڑنا ادادارو گھوڑا گین سارا دے حیرت دے انتہا نہیں رہی جدہ امام علیہ السلام انہو ایک گھوڑا سر جکا آگے کھڑا ہو گئے میں اپنی زبان اسائی بے خدام لکھے اپنی زبان اس کھڑا دے مولا مولا جی میں بہدان قربلان دے ویچے زلجنہ نے مرتجز نے گوڑی لا کے تیرے ڈاڈے کو چڑھایا ہا یہ حکم دے میں گوڑی لامہ سوار تین دے کو میں صدقے ہو جاؤ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تیاری کری یا مولا سوار تین مولا اگر گوڑی ناگ جن نقاحت قمزوری زیادہ ہی وی وی میں پاس لے مولا سوار تین نیت بہان چلو ہی اور جملہ بھی سن لو مولا جی غرب دا میں صدق ہو جاؤ شیرہ دے گو امام علیہ سلام انہ بڑی دیر دے بکھے کھانا کوئی نہیں بکھا رکھانی امام نسڑوایا گیا دیکھنے والا دی حیرت دین تاہ ختم ہو گئی بڑی دن دے بکھے شیرین لیکن اکھا دے ویچو آنسو جا رہی زمین دے اوٹے سر مرین دے اپنی زبان اس کھڑی آدن مولا سنو ماف کریں مولا فرمین سر تچو اوالا دے مولا سر نہیں چاہ سکتے ایک بی بی ترے نال کھڑیے جیندہ ہیک ہاتھ پاسے دے ساکو کھڑیا دیے حیوان خدا دے میرے غریب بچڑے دی پا رہا تو بسم اللہ شرم کی دی بیٹھے ویار غریب جی غروبت دے ہوتے ہمیں صدقے ہو جاؤں بسم اللہ ایک بی بی جیندہ ہیک ہاتھ پاسے دے ساکو حقل مار کے کھڑیا دے وہ حیوان خدا دے تُسا اللہ دے ہیوانی وے اے اللہ دے امام امت نے دے حیانی وے کیتا تُوڑے تُسا دے ہیوانی دے ہیوانی بس بیدادارو جس ویلے ہیواناں نے امام علیہ السلام دے عزت و تقریم کی تیوی لیکن روندے تاوستے ودے ہیں ہیوان سمجھ گئے مسلمان نہیں سمجھ سکا یکم ربی الاول کم با اختلاف روایہ تیرے میرے مرشد نو زہر دیتا گیا میں سانا ہائے نہیں کی تے یا میں آگے 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 آسا امام مجھے مانہ دیری آیا ہے تے ساڑے تے آج دی رات تو آجے بے ہائے کر سوڑنا یکم ربی الاول تے شہادت کنڑے آٹھنا سات دن مچھلی دیوان وہ بستر تے تڑپ دا رہی آئے زندان ایج بستر آ میں تے اشارے نال گزر آ بولو زندان ایج بستر آ ایسا زندان ہاوی جہاں تے جو روشنی تھا گزر کوئل آ یہ سارے ہائے کرو نا توڑ تک بیٹھے اٹھے تک میں نے ربی اکبر دی قسم صاحبہ نے مقاتل لکھا ایسا زندان ہاو جس دے وچ نہ کھڑو سکتے ہاں نہ بے سکتے وہ میں صد کی ہو جاؤ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زندان دے دروگا روایت کریں دے بڑی دیر تک میں دے دھر ہی ہوں بڑی دیر تک بکڑے ہی تک کہ دی عبادت خدا تو فارغ تھی دا ہوئے نہیں عبادت خدا تو کڑے ہی فارغ نہیں تھی میں ایک جاڑے سوال کی تے میں کہ کہ دی ہر ویلے جو عبادت خدا کرنے تے کہیں کہیں ویلے موں عراقہ لے پانسے کر کے اچھی ڈھاں تیری نکل ویں دیئے کہ کوئی یاد کرنے دھا سید دی نکل گئی دیکھ کے فرمین دے داروگا داروگا ظلم میں دیتے بھی وڈا تھی ہے لیکن میں ہاں ہک اللہ ہک ایسا زندان وی ہاوی جہندے ویچے بھینا وی قیدان ماما وی قیدان دیا وی قیدان رب جانے کیوے امام سجاد علیہ السلام بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو میں صدقے ہو جا بس بیدان دارو میری لک جان قربان ہو جاوے میں صدق ہو جاوے وی قیدان دے رب جانے کی میں میرا دادا سجاد زندان دے ویچ باندہ ہا دیتا ہیک پاسو مٹی دے ہو تے بہنا بیٹھی ہوں میں ہیک پاسو دھیاں بیٹھی ہوں میں ہیک پاسو پھوپیاں بیٹھی ہوں میں دے رویں دے ہیاں گا لے نہ دھیاں دے سران تے چاد رہوے نہ ماں دے سران تے چاد رہوے نہ پھوپیاں دے سران تے چاد رہوے زندان دے دروگا روایت کریں دے میری حیرت دی انتہا نہیں رہی جدہ میری ٹھے رب جانے کتھوں امام نے ہیک بیل چا گھیدہ ہو سی زندان دے بیچ بہکے مٹی بیٹھا ہٹیں دے آدمیں نیڑے گیاں با خدا با خدا آدم اے گریہ پا... ہیں... آدمیں نیڑنا گریہ سپ بیل چاک کتوں گی دائی نالے مٹی کت کیوں بیٹھا ہٹے نا اونے لے تیرے میرے یارویں امام دی ڈھا نکل گئی اوغاند دروگا میں امام میں وقتا میں جان دا میڈی موک گئی اوغاند کال میں دنیا چھوڑ بجڑی اوغاند مٹی تا بیٹھا ہٹے نا میں سام سکا تیاری کار یار تیاری کار میں آگیا کہ بسم اللہ بسم اللہ اوغاند دا ہٹے نا بیٹھا میڈے سجڑ دور اوغاند دا بیٹھا ہٹے نا بیٹھا ہٹے نا میڈے پوتار دور اوغاند دا ہٹے نا بیٹھا ہٹے نا بیٹھا ہٹے نا اوال دن دروگا میں نے بچڑے دو رہے اوال دن راب جانے کوئی دفن کرو یا میں نے ایوے چھوڑ رہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں سدہ گو جاؤں ختم تیرے میرے امام دا اس دنیا تو انتقال ہوگے میں سدہ گو جاؤں تیرے میرے یاروے امام دا جنازہ مسلمان چاگ گنے نے میری لق جان قربان ہو جاؤں سرکاری غصال نے غصلت ہے میری لق جان قربان ہو جاؤں حضرت امام اسکری دا براہے نا جہدہ جعفرے مسلمانہ کے توڑا حق بن دے جلدی دن آلاؤ جنازہ پڑھا ہو لیکن ماؤسوم دا جنازہ ماؤسوم پڑھے دے اوہلے لوگاں دی انتا ختم ہو گئے حیرت زیادہ واد گئے جدہ چار یا پنچ سالہ دا سنے تیرے میرے امام مادی دا امامہ کھل کے گالی چایا ہویا ہے گرے بان چاک ہویا ہویا ہے آواز ااندے چاہا ہاتھ جا میں آپ پھڑے سا بسم اللہ بسم اللہ جنازہ گھناؤ بسم اللہ بسم اللہ آواز ااندے چاہا ہوں بیکھے راسو یار بیکھے راسو سارے بیکھے راسو بسم اللہ بسم اللہ میں سدھا گھو جاؤں میری لق جان بعد زیارت کر گنا ہے بسم اللہ تو نم مولا دواستا بے بنجو بسم اللہ بسم حالتہ دے بڑا رومنے بھائی میں صدق جاؤں اوازان دے ہاتھ منجا میں باب دمیہ دا آپ سوائے دا اور میں صدق جاؤں بسم اللہ ادھا ہی رکھ جوڑو ادھا ہی رکھ جوڑو میری لقجان قربان ہو جاؤں میں صدق جاؤں امام دے جناغنوں دے دا بیاں دے رون دا بیاں امام نے جنادہ پڑھا ہے تیرے میرے امام مہتی نے جنادہ پڑھا ہے جنادہ پڑھا منا دی دے رائی فوجان قبلہ گھر میرے پاس ایڈے خوشان فوجان گھر دے اوتے حملہ گھر جوڑائی امام بحکم خدا گئے بھو گئے نہیں سارے پردہ دے چھوڑو یار خدا چل امام علیہ السلام دے جنادہ آئی کریں دا ہمیں یار ذکر حسین امام علیہ السلام دا یارویں امام دا جنادہ میرا تیرا امام آسر اے جنادہ پڑھا کے بحکم خدا غیبت قبرائی چلا کے اور جنا ماتم کرنے میرے پاسے دکھے میری لگ جان قربان ہو جاوے حکومت نے فوجان تیڑے میرے امام دے گھر بھیجیاں ہی نہیں ہیوے اشارہ جے سارے آئے کرو نا جی میں محمد دی تھی دے دروازے تے بھا لیا دے ایوے امام مات دے امام دے دروازے تے بھا لیا دے آوازہ دے حیاء کرو مائے سیاد زادے قرلا یار قرلا یار قرلا سیدہ دگا میں بسم اللہ بسم اللہ اگر سارے سارے میں نوم آفی دے ہو جتنے آدادار بسم اللہ بسم اللہ اچھا پھر بردین بسم اللہ اوازہ دے حیاء کرو اگر سارے سارے میں نوم آفی دے ہو جتنے آدادار بسم اللہ جڑا شاہ میں غریبہ بڑھائی جی میں بعد غازی دے تیری میری سینہ دیائی حیاء کرو اوہ سادہ غازی مارک بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ختم ختم میں سدا کو جاوا اگر سبیہ زلجنہ آئے اس میں اندہوتے بیشاگی نہ ہوئے میری لخ جان قربان ہو جاوئے میں یادا تُسا سارا نے نٹھائے سارا نے نٹھائے نا امام علیہ السلام دا تابود چار بندے چاہ کے گیندے یہ میں حقیقت دے بیچ بڑے عزت و احترام دے ناغ تیڑے میرے یار میں امام دا تابود چاہ کے بندہ نے دفن کی دے لیکن میں نو مولادی کا سام حسین و غریبے جیندہ جنازہ ترے دیاڑے تو خانی گوئے لائے جیندہ بچڑا دائی ہیا کرو بسم اللہ خورلہ یار خورلہ بسم اللہ او میں صدا کو جاوا میری لخ جان قربان ہو جاوئے فکر دیا شبیہی یڈی کہیں لے سجوں و لاندی کہیں لے خبوں و لاندی اوالا دیا چڑا تے کم مدینے گھنوئے دا اوالا دیا چڑا تے کم بکیے گھنوئے دا بسم اللہ آمد شبیہ میں صدا کو جاوا میری لخ جان قربان ہو جاوئے ایک دا ایک بدرگا دا ویڑ امام علیہ السلام دی ڈھا نکل گئے اور ماتم بھی کر دا دے روندہ بیا اب آگا دے نہ میں نومدینے گھنوانے نہ میں نوم کربلا گھنوانے نہ میں نوم بکیا گھنوانے کیلے پاسے گھنوانے رو رو کے سید